ہیلو کلاس تڑی ام ٹیچنگ یوں وقت کی پابندی پیج نمبر فور حالی جگہ پور اسلامی تعلیمات میں وقت کو ڈیش سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے سوننے سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نے وقت کو ڈیش کرنے سے منع فرمایا ہے زائع کرنے سے وقت کی قدر کو جانو اسے ڈیش کاموں میں گزارو یعنی وقت کی قدر کرو اور اسے بہترین کاموں میں گزارو سورج اپنے ڈیش پر تلو ہو جاتا ہے مقررہ وقت پر تلو ہو جاتا ہے نمبر فائیف لوگ دو مواقع صحت اور ڈیش بڑی آسانی سے کھو دیتے ہیں اور ان کی قدر نہیں کرتے ڈیش صحت اور اچھا وقت پر پیج نمبر پیج نمبر پیج نمبر پائیف اسلام ہمیں وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے اسلام تعلیمات میں وقت کو سونے سے بھی زیادہ قیمتی بتایا ہے اسلام کی عبادات اور وقت کے درمیان کتنا گہرا تعلق ہے اسلام کی ہر عبادت نماز، روزہ، حج اور زکاة کا تعلق وقت کی پبندی سے ہے نماز کے اوقات کی پبندی رمضان میں روزہ کے سہری افتار کے وقت کی پبندی نیز، حج کے وقت ترکان بھی وقت کی پبندی کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں نمبر پور اسلامی تعلیمات نے وقت کے متعلق ہمیں جو ہدایت دی ہیں ان میں سے کچھ لکھیں اسلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جانے سے ایک مقررہ وقت تک دنیا میں ہیں اور اس لیے وقت ضائع کرنا کسی بھی شخص کے لیے اچھا طرز عمل نہیں ہے now we have completed the unit work keeper بندی please learn and write down in your copy thank you